پنجاب حکومت کی اجازت کے باوجود ٹرانسپورٹ نہ چل سکی بس ہڈوں پر خو کا عالم ہے پردیسی انتظار کرتے رہ گئے پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں بسوں کا پہیا چل پڑا ہے پنجاب کی ٹرانسپورٹس سے بسیں چلانے سے انکار کر دیا اور اڈوں سے بسیں غائب کر دی جبکہ جائیوورز، کنڈیکٹر اور دیگر عملہ بھی بس ہڈوں پر موجود نہیں ہے اپنے گھروں کو جانے کی آس سجائے بس ہڈوں پر آنے والے پردیسی گھنٹوں انتظار کرتے رہے لیکن انہیں کوئی سواری نہ مل سکی جس پر وہ حکومت سے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں دو کا انٹریپٹہ آرکے تو انہوں نے لازتا بھی ایسی نہیں جانا پہلو کہیں دے رہے کہ ساڑھا خرچ نہیں پورا ہونا تو سواری ہیں ساڑھا لنے سواری ہیں نہیں پارکے جانا سبائی دار الحکومت میں لادی عدے پر ہو کا عالم رہا اور کوئی بس روانہ نہ ہو سکی فیصل آباد نے بس عدوں پر آنے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ملتان سمیں دیگر شہروں میں بھی ٹرانسپورٹ نہ چل سکے ہر عدے پر ویرانی چھائی رہی حکومت پنجاب نے ایسو پی کے ساتھ ٹرانسپورٹس کو انٹر سٹی بسے چلانے کی اجازت دی تھی لیکن چیئرمن آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر ایسوسییشن اسمت اللہ نیازی نے آدھے مسافروں کے ساتھ کرائیوں میں بیس فیصد کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان شرائط کے ساتھ بسے نہیں چلائیں گے جب تک ہمارا ایسو پیز شہر نہیں کیے جائیں بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر تیہ نہ کیے جائیں اور پشاورٹس سے ہماری ساتھ تیہ کر کے اس کا لوٹیفکیشن کیے جائیں جو ہمارے پاس بھی ہو اور ہم اداروں سے لڑ نہیں سکتے اتر پشاور سمیت خبر پختونخواہ میں بسوں کا پہیہ چل پڑا ایک دھڑے نے بسے چلا دیں ایسو پیز پر عمل درامت نہ ہو سکا اور مسافروں سے ڈبل کرائے وصول کرنے کی شکایات موصول ہوئیں دوسری طرف سن حکومت نے عید سے پہلے ٹرانسپورٹ نہ چلانے کا اعلان کیا جبکہ بلوچستان میں بھی بسے چلانے کا فیصلہ نہ ہو سکا ہے سوابی سے شویہ ڈاش ہے اور کرایا جو فیلے دو سو تھا تھا ابھی تین سو لیا اور وہ جو کہہ رہے کہ گاڑی میں دس دس بندیں بٹا رہے ہیں اسی حساب سے اس نے کرایا